اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب چک تھاک ہوں گے صبح کا ٹائم ہے میں ناشتہ بنا رہی ہوں اپنے لیے اوملیٹ اور ابھی نا تھوڑی سی بھارش اور اسی سردی لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلو اوملیٹ بناتی ہوں ساتھ میں گریڈی بناتی ہوں اور ناشتہ کر لیتی ہوں تو ابھی وہی بن رہا ہے سبزیاں وغیرہ ساری میں نے تھوڑے سے پہلے پکا کے نا پھر اس کے پر انڈا ڈال دیا ہے تو ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس کر کے بتائے گا ویڈیو کیسی لگی اس کے علاوہ اگر کسی نے میرا فیس بک پیچ فالو لائک نہیں کیا با تو لنک ڈسکپشن باکس میں مل جائے گی فالو لائک کرنے لیجئے گا تو اب یہ ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں جو ہے نہ جاؤں گی تھوڑا سا کام ہے باہر وہ کرنا ہے اور ابھی پیکنگ کرنی ہے تھوڑی سی چیزوں کی اور کچن کو تھوڑا سا کلین کرنا ہے تو میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے تھوڑا یہ کام کرلوں تو یہ نہ میڈیسن کچھ ایسی ہیں ٹریول سکنس کی بچوں کی مجھے تو ہیر سکنس نہیں ہوتی ہے ٹریول میں لیکن بچوں کو ہوتی ہے تو ان کی ساتھ میں جو تھکاوٹ کے لیے پیرسٹیمول رکھ لوں گی اور میری اپنی جو الیرگی کی میڈیسن ہے وہ ہوگی ایسیڈیٹی کی میڈیسن ہوگی اس لیے یہ چیزیں جو نہ بشک ہم استعمال کریں نہ کریں لیکن ان کو ساتھ لے کے جانا چاہیے بہت ضروری ہے تو کیونکہ ہماری میڈیکل انشورنس بھی نہیں ہوتی نہ دوسری کنٹری میں تو پھر اس لیے مسئلہ بن جاتا ہے تو ویسے بھی جو میڈیسن آپ کھا رہے ہیں وہ ڈکٹر آپ کو دے رہے ہیں تو آپ کیوں نہ ساتھ لے کے جائیں اور اپنا جو نہ وہاں حیال رکھیں تو کچھ بچوں کی بھی اسی طرح ساتھ میڈیسن کالپول وغیرہ یا پیرسٹیمول وغیرہ وہ بھی اس طرح کچھ لے کے جاؤں گی ساتھ میں اور کچھ جو ہے نا اپنی اور ہزبنڈ کی اس طرح جو ابھی مطلب آپ کو لگے کہ آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں آپ کو آگچہ کہ ان کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو وہ آپ کو ساتھ رکھنی چاہیے تو میں ابھی یہی زپلک بیگ میں ان کو ڈال رہی ہوں میں ان کی پیکنگ نہیں لے کے جاری فول نہیں لے کے جاری ہوں بس مجھے جتنی جتنی ضرورت ہے میں اتنی اتنی بس رکھوں گی ان میں اور کیونکہ ڈالی بیسس پہ تو ہم کھاتے نہیں ہیں ان کو تو اس لیے پھر فائدہ نہیں ہے ساری میڈیسن لے کے جانے کا تو یہ میری ایسٹ کی پرابلم کی جو میڈیسن ہے وہ ہے اور جو ہر روز میں جو انا وہ ہر روز نہیں لیکن دو دن دن بعد ایک کیپسول کھا لیتی ہوتی ہوں ڈالی نہیں کھاتی ہوں تو ابھی بس میں جو انا یہ کر کے تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا کچھن کو کلین کروں گی اور ابھی باہر جانا ہے ہزبن کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں لانی ہے ٹریبل کے لیے جو توتھ پیس وغیرہ ہوتی ہیں وہ اور کچھ شیمپو وغیرہ جو ہم لوگ اپنا یوز کرتے ہیں جو بالوں کو سوٹ کرتے ہیں وہ اس طرح کر کے یہ چیزیں لانی ہے لاکہ تو پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ نکلتے ہیں اس کے لیے ہاں شاپنگ کے لیے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈ تھوڑی سی ہو گیا آج تو اللہ کرے کہ جلدی موسم ٹھیک ہو جائے جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں تو موسم دیفینٹلی ہنڈرین ٹین پرسن بہت اچھا بہت سنی بہت اچھی دھوپ ہے اور سب پوچھ رہے تھے آپ کہاں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ میں جب وہاں پہنچوں گی تو آپ کو سرپرائز ملے گا کہاں جا رہی ہو ابھی بس یہ میڈیسن پیک کر لی ہے میں نے اور میں اب ان کو رکھتی ہوں اپنے سوٹ کیس میں تو پھر اس کے بعد آگئے ہم لوگ شاپ پہ یہاں میں آئی ہوں سمو سے لینے کے لیے تو ان کے پاس سے اور سمو سے لے کے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ نے تھوڑی سی شاپنگ کی تھی تو شاپنگ کرنے کے دوران میں کلپ بنانا بھول گئی کیونکہ وہ چیزیں دیکھنی تھی کافی ساری تو وہ اس لیے بھول گئی تھی یاد ہی نہیں رہا اور ایک کلپ بنایا تھا جو ڈیلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد پتی نہیں چلا کیسے ڈیلیٹ ہوا تو وہ پھر میں نے کہا چلو چھوڑو ہے کوئی بات نہیں ہے تو یہ ابھی بس ہم لوگ شاپنگ شاپنگ کر کے گھر آ گئے تو میں ابھی اپنی جو انا وہ پیکنگ کے کام میں لگی ہوتی تو میں نے اپنے ہزبن کو بولا کہ آپ نہ کھانا بنا دو تو گوشت میں نے رکھا ہوا تھا گلنے کے لیے تو وہ گل گیا ہے تو ابھی میں نے ان کو بس بولا کہ آپ اس کی بنائی کر دو تو ساتھ ہی جو ہے نا بچوں کے اس کا مسجد کا جو قرآن پا کا لیسن ہوتا ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا تھا وہ بھی یاد کروانا تھا ان کو اور ساتھ ساتھ میں پیکنگ بھی کر رہی تھی تو کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی تھوڑی دیر میں نکلنا ہے کسی کام کے لیے تو میں نے کہا اس سے پہلے پہلے اپنے سارے کام حتم کر لوں تو یہ بنائی کر رہے ہیں اور میں اب جا رہی ہوں اپنی پیکنگ کرنے کے لیے جو پیکنگ کرنی تھوڑی بہت رہ گئی ہے بس تھوڑی سی رہ گئی ہے یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں جو اینڈ تک بھی وہ کچھ نہ کچھ یاد آتا رہتا ہے تو آپ کو لینا پڑ جاتا ہے کچھ نہ کچھ یاد آتا رہے گا تو اس لیے پھر جو ہے نا میں اب چلتی ہوں اوپر اور جو جو چیزیں مجھے یاد آتی ہیں میں ان کو سب نے رکھ دیتی ہوں تو پھر میں ان کو اٹھا کے تو سوٹ کیس میں رکھ لیتی ہوں تو یہ کھانا بنا کے تو انہوں نے دھنیا وغیرہ ڈال دیا تھا اور جو اینڈ پھر اس میں اپنا بس تھوڑا سپارین ڈال کے تو انہوں نے کھانا ڈن کر دیا تھا تو میں نے سوچتا ہے کہ نان لے آئیں گے اور اس کے ساتھ پھر کھانا شام کو کھا لیں گے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس میں یہ بناتی پھر ہوں اور روٹیاں بناواتا گون دوں تو پھر اور بھی کام ہوتے ہیں اس لیے تو انہوں نے پھر کھانا مانا یہ سالن بنا کے ڈن کر دیا بچوں کا لیسن تھا اور بچوں نے لیسن لے لیا میں اپنے کام کر لیے جو کام کرنے تھے اس کے بعد پھر نا کچن میں میں نے نظر دوڑائی تو مجھے پتا ہے ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب میں باہر سے آؤں یا کہیں گئی ہوں تو واپس آؤں تو گھر کلین نیٹ ان کلین ملے اچھا لگتا ہے تو سکون آتا ہے اس کو نا منٹلی آپ ریلیکس ہو جاتی ہو تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پھر جانے سے پہلے نا توڑی کچن کے کلیننگ کر دوں چیزیں کچھ جو نا وہ حراب ہوئی ہوئی تھی تو میں پھر نا پاؤنڈ شوپ گئی تھی تو وہاں سے کچھ اورگنائزر جو باسکٹس ہوتی ہیں وہ لے کی آئی تھی وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو ان کی اندر میں سار پہلے بھی میرے پاس باسکٹس ہیں ان میں میں نے رکھی ہوتی لیکن وہ تھوڑی چھوٹی تھی اور چیزیں بہت زیادہ ہو گئی تھی تو میں نے کہ چلو میں نا ایسے کرتی ہوں کہ اس کو اچھے طرح پہلے ساف کرتی ہوں ڈرو کو اور دوسری چھوٹی باسکٹ جو نا ان کو نکال دیتی ہوں بڑی باسکٹ میں چیزیں نال کے نا تو ان کو رکھتی ہوں ڈرو میں تو ابھی مجھے وہ کرنا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک دو شلف اور ہیں کیچن کے وہ صاف کر کے تو پھر میں جو اپنا کام میرا ڈن ہو جائے گا تو انشاءاللہ اب اگر جو بلوگ آئے گا تو وہ انشاءاللہ ہمارے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے تک کا جو گھر سے نکل کے ہمارے ڈیسٹینیشن پہنچنے تک کا جو بلوگ ہوگا وہ آپ کو ملے گا دیکھنے کو تو ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو یہ کچھ باسکٹس ہیں جو میں لے کیا ہی تھی یہ کافی بڑی ہیں اور یہ فلیٹ ہیں اگر ڈیپ ہوں تو پھر ان میں چیزیں بھی نظر نہیں آتی ہیں لیکن یہ تھوڑی سی فلیٹ ہیں تو یہ دادہ اچھی ہیں تو یہ دیکھیں پہلے میرے پاس چھوٹی تھی تو چھوٹی میں ساری چیزیں پوری نہیں آ رہی تھی پھر میں بڑی لے کیا ہی ہوں تو اب میں ان سب کو ارگنائز کرتی ہوں ان کو اپنی اپنی جگہ پر رکھتی ہوں تو یہ کہ جب میں گھر آؤں گی واپس تو انیٹ این کلین گھر ملے گا بلکل بھی میس نہیں ہوگی تو اچھا لگے گا ویسے جانے سے پہلے ایسے ہی کرنا چاہیے گھر کو ایک دفعہ اچھے سے بنا رہے تھے تو اسی کے دوران پھر جو تھوڑی وہ چیزیں میں نے نکالی ہوئی تھی میں نے وہ اب ان کو پیک کر دیا ہے پیک کرنے کے بعد پھر میں کیا کروں گی کہ کر دیا تھا اس کے بعد پھر میں یہ کروں گی اس کے بعد پھر جو اینا بچوں کو انہیں لانا دولانا ہے مجھے ان کی جو اینا بس تیاری رہ گی ہے تھوڑی سی ان کا ہیر کٹ کروانا تھا تو ان کو وہ کروانا ہے تو وہ بھی دیکھ رہے کہ کہاں جائیں اس ٹائم جو اینا میں چیک کر کیا تھی تو شاپ پہ کیوں لگا ہوا تھا تو آپ دیکھ رہے کہ کہاں جائیں ان کا ہیر کٹ کروا کے انیویس دیکھتے ہیں ابھی تو جناب اب یہ بس ارگنائز کر کے تو سارے کام میری حتم ہو جائیں گے جانے تک بھی آپ جب آپ کہیں جاتے ہو نا آٹ آف کر رہے ہیں تو جانے تک بھی آپ کے جو اینا وہ کام حتم نہیں ہوتے ہیں انڈ تک آپ کو کچھ نہ کچھ یاد آتا رہتا ہے کرنے کے لیے تو ابھی بس وہی حالات ہمارے چل رہے ہیں تو ابھی بس یہ جناب چیزیں وغیرہ سمیٹ کے تو ان کو کرتی ہوں ڈن کھانا پھر ہم زیادہ ٹھر کی کھائیں گے شام کو اور ابھی یہ بھی میری ڈیلیوری آئی تھی میں نے ہینڈ بیگ منگ گو آیا تھا اپنے لیے میں نے کہا جب میں جاؤں گی تو نئے والا ہینڈ بیگ لے کے جاؤں گی تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی لیکن اپنے کوکنگ چینل پہ میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی دیکھئے گا پیور لیدر کا میں نے آرڈر کیا ہے اور بڑا پیارا سا آج کل جو کلر ان ہے اس کی حساب سے میں نے آرڈر کیا ہے تو میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتی ہوں وہ دوسری ویڈیو جو ہے نا آئے گی کوکنگ چینل کے اوپر تو وہ آپ دیکھئے گا ضرور بڑا پیارا بڑا خوبصورت سا ہینڈ بیگ میں نے آرڈر کیا حالانکہ میرے پاس بہت سے ہینڈ بیگ ہیں لیکن تھوڑے کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں لیکن اس ٹرپ کے لحاظ سے جو مجھے چاہیے تھا وہ میں نے آرڈر کیا اور کیوں نہ پھر جب آپ چاہیں تو ایک اچھی نیو چیز ہونی چاہیے آپ لے کے جاؤ تو یہ دیکھیں یہ سارا ڈن 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 ہو گیا اس کے بعد یہ ڈرو رہ گیا تھا تو اس کے اندر جیم گرا ہوا تھا تو میں نے جب وہ ساری چیزیں ڈرو میں سے نکالی تو مجھے یہ نظر آیا تو جیم میں نے کہا چلو میں اس کو بھی صاف کر دیتی ہوں لگیا تو صاف کر کے تو پھر اس میں جو تھوڑی بہت چیزیں رہتی ہیں وہ رکھ دیتی ہوں کلین ہو جائے گا یہ اصل میں بچے جب بھی کچھ چیز یہاں سے نکالتے ہیں کچھ نہ کچھ کرا دیتے ہیں جب بھی کچھ چیز نکالتے ہیں کچھ نہ کچھ کرا دیتے ہیں تو میں بڑی کیر کرتی ہوں ان کو بہت بولتی ہوں کہ جو ہے احتیاط سے چیزیں لیا کرو کیونکہ بار بار اس میں گند مچا دیتے ہیں اس لئے پھر میں نے ایکسرا چیزیں نکال کے اس باسکٹ میں رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ وہ چیزیں رکھوں گے جن کی تھوڑی بہت ضرورت ہو تو اب میں اس کو کلین کر کے تو پھر جو یہ جو نومل یوز کی آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ یہاں رکھتی ہیں تو جو کبھی کبھی چاہیے ہوتی ہیں ان کو میں نے دوسرے ڈرو میں رکھ دیا ہے تو بس اب ان کو سمیٹھ کے تو ہم میرے کام بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ